ہیلو، ایک دن، ایک مورنگ، ایک وائپ سوال میں بڑک ہو گیا کافی عرصے بعد ایک 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 ویلوگ کی اندر تو گئیس سین کچھ ایسا کہ میں نے کہا ہوا تھا کہ بھائی میں فل ویلوگ بناوں گا لیکن اگر آپ تین ہزار سبسکرائب کرواد ہو گئے تھے وہ تسی نہیں کروایا لے تک لیکن خیپ میں کچھ نہیں کہاں گا میں لگو کچھ نہیں کہاں گا تسی صرف سبسکرائب کیتا ہے، نہیں کیتا میں کچھ نہیں کہاں گا جنہوں کہنے دے رہنا کھلا رہا فل پنجابی ہے جنہوں کہنے دے رہنا کھلا رہا وہ چل رہا ہے سارے کار آج میں آپ کو دکھاتا ہوں سارے سینز کے شادی میں ہو کہہ رہا ہے گر میں چل گیا رہا ہے یہ سیم نکلیں گے باہر ایسے جوتی پاما لے چلو جیتھالال چل رہا ہے کوئی ٹینچن ہی نہیں میندی یہ کی یہ کوج نہیں ساڑی اممہ جی بیٹھے نے بیگ جیتھالال ویفرے نے سین کچھ ایسے ہیں کہ یہ روم ہے جو ہمارے سین کچھ ایسے ہیں کہ اب جس روم میں کھڑا ہوں یہ ہماری میرے بھائی اور ہماری بابی کا روم ہے اور یہ میں نہیں دکھا سکتا کیونکہ یہ ان کی مرضی ہوگی بلوگز میں لکھانا بنتا بھی نہیں ہے تو یہاں پر آپ کو میں سینز دکھا رہا ہوں سینز کیا چاہ رہے ہیں سین کچھ ایسے ہیں کہ میں نے ابھی ابھی یہ سارا سمان لے کے آئے تھا میں نے نکالا تھا پائر کے یار میں نے ویڈیو بنائی تھی جو آپ لوگ انہیں ٹک ٹک پہ میری بلوگ دیکھا ہوگا تو در کاکے دے کام چیک کرو اچھا تب سے یہاں یہ مہندی لکھا ہو ہے تو اے بی سی کے آگے کچھ آتے نہیں ہے تو تب سے بولی جا رہی ہے اے بی ای او ای او کاکہ یہ کیا لکھا ہو ہے ای انہوں بس ای دا پتا ہے یہ ان میں ای کونس ہے واہ جی واہ گائز اگو تو تسی یاد رکھنا ہے ایم ای اب دوسری طرح آپ کو یہ سن دکھاتے ہیں کہ یہاں پر بی سا فل اون کاردے بیچ ایک بندہ ایسا ہوندہ ہے جنہوں بچارے انہوں استری پھراہ دینے کہ چل پوتر تو سارے کاردے کپڑے پریس کرنے تو وہ ہی ہیں میری بچاری پینا لوڑے ہیں انہوں سارے لے آگے پرانے جنہیں کپڑے ایساں سارے لے آگے دے رہی تک کہ پوتر چل تو سارے استری کرنے اوپر سے فل اون کھلاڑا چل رہا ہے بیٹ کے اوپر کہ جرے 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 کپڑے پسند آ رہنے لے آو رکھو بائی سب اپنی رسنگ پوری ہیں مہندی کے کپڑے یہاں پر لگ چکے ہیں اور شادی کے بھی اولماس لگ چکے ہیں میں شادی پہن رہا ہوں یہ ابھی دکھاؤں گا نہیں تو ویسے منویہ زیادہ پسندے لیکن ہے میرا پر آپ آ رہا ہے اے میں ان کچھ کہنے سکتا ہوں تو میں ویسے یہ پہن رہا ہوں اور اس کے علاوہ یار میں کنفیوز ہوں تھوڑا سا نا ایک آپ لوگ مجھے یہ بتاؤ آہ 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 تو ویسے میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں کہ میں مہندی پر یہ پہنوں آہ یار مجھے آپ لوگ ذرا بتاؤں کہ مجھے مہندی پر ان دونوں میں سے کون سا پہننا چاہیے ویسے تو میں نے یہ اپنے لیے بنوایا تھا ہم دونوں بھائیوں نے سیم سلائی کروایا تھا لیکن ان میں نے پسند نہیں آ رہا کیونکہ میں ایک دفعہ پا چکے ہیں شادی تر گیا سے پیچھے کر کے اوٹ سی بیکھے آنا بھی لوگ اوٹ میں پا چکے ہیں ہون میں ایک نیا سوٹ سلائی کروایا لیکن انتوں سے مندسو کہ انہ دونوں بیچو کیا رہا پانا چاہیے ہمیں ان دیتے جلدی کمنٹ کر کے دستو کیونکہ پرسوں میں پانا ہے تو نال نال میں نے اوڈر بھی نہیں ہے کہ پوٹر ہوڑ کھلا رہا نہ پا نال نال بیچو بھی رکھ تو میرے خیال لا میں الٹا ٹانگ رہے ہیں ڈیرس ڈیرس گوٹ ڈکھو رکھو رکھو ڈکھو رکھو رکھو ڈکھو رکھو رکھو ایسا ہیرتے آگئی ہیں اپنی جوتیاں اتھے ساری جوتیاں سجادتیاں گئی آنے جو کہ تسی کل والے بھی لوگ سے بیکھو گئے اتھے میرے کوئی ننس جوائی ہیں یہ ٹوٹل جوتیاں ہمارے جو ہم نے شادی پہ مہندی پہ ولیمے پہ براد پہ ڈولکی پہ چچھ ہر جگہ پانے اوہ این ہے جنہیہ میرے خیال لا جہاں میں کوئی تین پنچ کیتے تھے اہی منو پینیاں بھی نے ایسا ہی جوتیاں ہی لگی آئی ہیں اب یہ رہا میرا پیارا سا کیمرہ ابھی میں نے ایک اور چیز شوٹ کرنی ہے یہاں پہ بیٹھ کے میں نے ایک ریل شوٹ کرنی ہے اور پھر آگے کچھ کرتے ہیں ایدھر فل آن پرسنگ 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 چل دی ہے آئی ہے نیو نیو اببا جی کی پکر آگے گیا میرا برا بھائی تو یہ جا کے اببا جی ایک دفعہ چیک کرواتے ہیں کیسی لگ رہی ہے کیونکہ چلتے ہیں ایک دفعہ ان کو دکھا دیتے ہیں کیسی لگ رہی ہے اڈا پوٹر لے گیا ہے جرہ دول ہے کہہ رہی سی اببا جی میری سند اے پان کے پرسے دستو کیسی لگ رہے ہیں بھوٹ ہے بھوٹ کار دے اکے کار دے لوگ جی اممہ جی نے اپنے بندے ہاتھ سے اکے کار دیتا ہے یہ دا مطلب پھر اکے بھی تو گائز اے جدو جدو انہوں موقع ملے کارل پاچ جان دی ہے اے دے ہڑے ساڑے کار پھیل رہی لانا ہم دی ادھر آ میری بیرسے سندی بھی نہیں ہے اپس دیگا لے یہ ایک نیا سٹف آیا گر میں ٹھیک ہے تو وہ دکھا رہا ہے بہم جی کو بھائی اے کپڑے اہنے میں جڑی لے کیا ہے چیک کروürdڑ پھرdzoo بھائی بیا کران دے بھی اپنے بدنند نوی نوے کپڑے آرہنے کیا باور دے خrac اٹھ رے یا رو اڑی بڑی چونک ریئے اوہ دی بڑی چونک ریئے جلد 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 دسوینجو میڑا جی میرے چیئے کیفیرہیں سوٹ کرے گئے ہم یہ جلد جل значит ریل شوٹ کرنی ہوتی ہے زیادہ جلدی جلے میں دس ہو کیا ہی اچھی لگے گی ابھی میں نے کرنی ہی ایک ریل شوٹ جیسے میں نے آپ لوگ کلے بتایا کیمرہ بھی کٹ کر رکھیا تو یہ میں نے چارج لگائی تھی جو کہ ابھی ماشاءاللہ ہو چکی ہے ابھی موڈی آسنیوں کا ریل شوٹ کرنی ہے تو بڑے مزے کی ریل ایک شوٹ کرنے لگا ہوں جو کہ تو سی بھی ایک چک ہوگی میں لگ رہا ہے تو سی بھی ایک چک ہوگی ٹک ٹک تک کہ شروع کرتا ہے اب آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ ایک دیل میری شوٹ ہوتی کیسے ہے ایسے تو میں اس پر بڑا لینج لگا کے شوٹ کرتا ہوں لیکن جب میں نے کوئی نزدیک سے شوٹ کرنا ہوتا ہے پہلے تو چھوٹا لینج لانا پہندا ہے کیونکہ پھر وہ دور رکھنا پہندا ہے کیمرا اس آسنے سٹارٹ کرنا ہے بھائی زبینہ ڈریسنگ سائی چک ہوگی ہے کہ ہاں بھائی دولے بھائی چک کر رہے ہیں ہاں جی دس ہو اوکے سینے بھائی مہنگے شوڑا ہے یہ دیکھو بھائی مہنگے نہیں آنج کے سوڑیاں لو آئینے تاں انج کے سوڑیاں لو آئینے کے سنبال کے رکھو تو گائز یہ وہ ہمارے گھر میں دو سپیشل بچے ہیں کہ جدو کیمرا اور ننکرہ میری گائز میں بڑی کوشش کی تھی لیکن انہوں نے منو کار دلتا باہر کے اندریں تو بہت گند پایا ہے تیریل آج شوٹ نہیں ہوئے کی کیونکہ اج کم چل رہے ہیں چلو جی چلو جی پیکنگ ہوگی گائز پیکنگ ہوگی ریل بنے نہیں لیکن پیکنگ ہوگی نشانہ سٹارٹ ہو چکا ہے ابھی تھوڑی دیر تک لوگ بھی آجائیں ہیں جنہوں نے یہاں پہ رش ڈال دینا ہے تپوں والوں نے ڈولکی والوں نے تو پھل حال اسی بھی اپنی پیٹ بچا کر لیا پڑی جی تبیلہ جی کھا رہے ہیں نال اسی بھی اپنا کھان لے گیا بھائی میرے کھاکے کو پتا تھا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں میرے لیے میٹھا لے گیا لاؤ ماشاءاللہ بیس ایک کار دے بچے آنڈا ہے بڑا سکون ہوتا ہے وہ کوئی بھی چیز کھانے ہونڈا پھر نال سانو ہی مل جاندی ہے میں کھا لوں نا نہیں میں کھا لوں پکا پکا پھر سوچ لے سلو جی اوکی سلو جی اوکی سلو جی اوکی میں یہ پہلے کھانا کھاؤں گا پھر یہ میٹھا کھانا میں نے کس سورج میں چیز نہیں سکتے مینھی مناحل مناحل ان نے سنڈی نہیں میری گا چیز نہیں مانگ لے نہیں انہیں میرے کھا لوں میری سنید کھا لے پوری تکیل کرو کھا لے گی اس کے بعد یہ میرے پاس آیا گی پھر بولا گی ہاں چاچو ان داستنان کھا دیکھنا دیکھنا دیکھا 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 کا کہتا ہے اس نے پوری کھائی پھر کہتی ہے ہاں جی چاچو مینی ایلو ہاں جی چاچو آپ کی یہ کھکے آپ کس کو نہیں دوں گا کیوں دوں جی پاسی لگا ہے چلو نراز ہوگی جاؤ جاؤ چلو نراز ہوگی کھا ساڑتا نراز ہو گیا یہ لیکھا کہ آپ ہی کھاؤ منی ہم سے نراز ہو چکی ہے ان راز ہو جاندی نہیں ہے فتا نہیں کی وجہ ہوئے 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 جو غصہ اپنی کھائیے نا آپ نے کھا 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 جو نراز ہوندہ نا کدھی کسے نکر جدے کدھی کسے نکر تے اس سے جب پانی پی رہی ہے کہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے ہاں جی اوکے کیا لہویں نراز گئی ہے ہاں جی جیلو جیلو انہیں کند نہ لگنا نا سمجھو ہے نراز ہے ہاں جیلو چاول کھا لے مرچان لے چاول کھا لے مرچان لے چاول کھا لے مرچان لے دوسرے چاول کھا بیٹھی ہے تو بھی مرچان لے خصہ اپنی جگہ لیکن پانی اپنی جگہ یہاں پر لولکی نبتی گئی ہے جل آئی نا سٹر کھا لے جل آئی جہاں ٹھوٹ 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 موسیقی